سوال یہ تھا کہ ہم بالوں والوں پر کلر کرتے ہیں جیسے سر کے تو اس سے نماز جائز ہے نہیں کیا کرتے بالوں پر کلر کرتے ہیں کلر کرتے ہیں جی ساقالم صاحب بالوں پر کلر کرتے ہیں بال جائے کرتے ہیں بالوں کا کلر اگر ایسا نہ ہو کہ وہ پانی کو بالوں تک لگنے میں رکاوٹ بنے اگر رکاوٹ بنتا ہے پھر تو ہر جائے پھر آپ وضو کریں گے غسل کریں گے غسل کا مسئلہ عموماً ہوتا ہے غسل کریں گے تو وہ پانی بالوں کو نہیں لگے گا لیکن اگر کلر کوٹیڈ نہیں ہے صرف کلر ہے وہ لگانے کے بعد آپ اس کو دھو لیتے ہیں اور صرف مہندی کے طرح کلر آپ کے بالوں پر رہ جاتا ہے پھر آپ اس پر غسل کرنے ہو جاتا ہے جس کی الگ لیئر نہیں بنتی بس یہ جملہ کافی ہے بلکہ صاحب پھر یہاں پر وہ جو پائلرز میں سپریے کیے جاتے ہیں بالوں کو سیٹ کرنے کے لئے اس کے بالوں میں بتا دیجئے وہ اسپریے اگر لگا رہا لگا رہا اور اس حالت میں اس نے مسا کیا ہے تو وہ لیئر اگر بنی ہوئی ہے اور اسے بال بھیگے نہیں غسل کے وقت تو وہ خود وطر جائے گا جیسے مہندی لگی ہوئی ہے نا جیسے مہندی لگی ہوئی ہوتی ہے بالوں میں غسل کے وقت تو وہ سارے کے سارے خاص پریز ہیں جو بالوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھنے کے لئے استعمال کیے جاتے ہیں اس کا غسل کے وقت دور ہونا ضروری ہے ضروری ہے اور اس کا غسل کے لئے جڑوں تک پہنچنا ضروری ہے اب شاید انٹرویل پہ چلے جائیں گے میں ایک دل کی بات کہنا چاہ رہا ہوں